اسلام علیکم دوستوں جہاں رہیں خوش رہیں آج ہم انر ہجاب کیپ بنا رہے ہیں یہ مارکیٹ میں عام مل جاتا ہے جو خواتین اسے گھر میں کٹنگ کر کے سلائی کر کے اسے تیار کرنا چاہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ کے آسانی سے اسے گھر میں تیار کر سکتی ہیں بہت ہی آسانی سے اور جلدی سی لیا جاتا ہے یہ اس کے لیے کپڑے کو ڈبل کر کے تین پیس میں کٹنگ کریں گے ہم نے تو یہ اوڑنی چادر کا نیا کپڑا لیا جو چادر سلنے کے بعد بچا یہ جرسی کی ٹی شرٹ سے بھی بہت اچھا تیار ہو جاتا ہے گھر میں جنٹس وغیرہ جو ٹی شرٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان ریجیکٹڈ ٹی شرٹ سے بھی بہت اچھا سے بن جاتے ہیں یہ آپ کی آسانی کے لیے پیسز سیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ تینوں پیس دبل کپڑے میں لے لی ہیں یعنی دو تہیں ہوں گی تینوں پیس کی اب یہ بڑا پیس اس کی لمبائی بارہ انچ ہے اور چوڑائی ساڑھے چھے انچ ہے یہ سیکنڈ پیس ہے اس کا جو بند حصہ ہے اس طرف سے چوڑائی ساڑھے چھے انچ ہے اور لمبائی پانچ انچ ہے اور یہ تیسرا پیس ہے اس کا جو بند حصہ ہے اس طرف سے اس کی یہ لمبائی آٹھ انچ ہے اور چوڑائی تین انچ ہے یہ جو بڑا پیس ہے اس کی لمبائی والے روخ پہ ایک سائٹ پہ ساڑھے چار انچ کا نشان لگا دیں گے اب اگلا نشان لگانے کے لیے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اس سائٹ سے کپڑے کا باریک موڑ موڑے گا یعنی کنارے پہ سے کپڑے کو ڈبل کر کے اس کا کنارہ موڑیں گے جیسے دوپٹے کے ہاں چل پہ کنارے موڑے جاتے ہیں اس طرح اس کا کنارہ موڑے گا تو اس سائٹ پہ اس سیونگ آلاونس کو ذہن میں ڈکتے ہوئے اس پہ نشان لگانے ہیں یعنی یہاں پہ ہم اس طرح سے دو انچ پہ چوک کا نشان لگا دیں گے اور یہ ساڑھے چار انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا اسے اس دو انچ والے نشان پہ اوپر گولا اسے لاتے ہوئے نیچے تک چوک سے اس پہ مارک کر دیں گے جیسے پجامے کی کٹنگ میں آسان سے نیچے پانچے تک نشان لگایا جاتا ہے اس طرح سے یہ ہم آپ کو مثالیں دیکھیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ easy way میں آپ کر سکیں اب اس پیس میں یہ بند حصے کی طرف سے ہلکی سی گولائی دیتے ہوئے نشان لگا لیں گے اب ان پیسز کی کٹنگ کر لیتے ہیں اس کی نوک پہ سینٹر پہ اپنے آسانی کے لئے چوک سے نشان لگا دیں گے اب انہیں آپس میں جوائنٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیں یہ ساڑھے چینج پہ جو ہم نے دو پیس پہ نشان لگایا تھے انہیں اس طرح کرنا ہے کہ بارہ انچ والا ایک پیس اس کے ایک سائٹ پہ سل جائے گا اور دوسرا پیس اس کی دوسری سائٹ پہ سل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح اس کے دونوں پیس سل گئے اب ہمیں یہاں پہ باریک کپڑا موڑ کے ڈبل ٹیمیں سلائی لگا دینا ہے اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی جڑے کپڑے پہ موڑ کے اسے سلائی لگا دیں گے اور دونوں پیس جڑنے کے بعد کپڑے کا لنبائی میں جو ایک کنارہ ہے اسے بھی باریک موڑ کے سلائی ایک سیڈی سلائی کر دیں گے اب آٹھ انچ لنبائی اور تین انچ اوڑائی والا جو پیس ہے اس کا نشان لگا ہوا ہے سینٹر میں اسے دونوں سائٹ والے جڑے پلے کے سینٹر پہ رکھ کے تین لگا دیں گے تاکہ ایک جگہ ٹکا رہے اور اسے اس انداز میں سیٹ کرتے ہوئے اینڈ تک سلائی لگا دیں گے اسی طرح اس کپڑے کی دوسری سائٹ بھی سی دیں گے میرے پیارے دوستوں لائٹ بھی چلی گئی ہے حالکہ ہماری طرف اتنا لائٹ جاتی نہیں ہے یہ سینٹر میں پن لگے ہوئے کپڑے کے دونوں کناروں پہ جو کپڑے کا پیس تھا اسے اینڈ تک سلائی کر دیں گے جہاں تک جائے وہ اور یہ انر کیپ کا فرنٹ حصہ ہے اسے شروع سے آخر تک باریک باریک کپڑا موڑ کے سی دی سلائی لگا دیں گے اس حصے پہ اس پہ لاسٹک لگانی ہے اینڈ میں یہ پتی والی لاسٹک تین انچ کا پیس لے کے اس بیک والے حصے پہ اس طرح کپڑا موڑ کے اسے بھی اس کے ساتھ جوائنٹ کر دیں گے لاسٹک اس کے ساتھ سی دیں گے یہ بیک میں آئے گی اور اس کیپ میں خوبصورتی کے لیے بھی لیس لگا سکتے ہیں ہم نے اس کو سمپل رکھا ہے دوستوں ہمیں یقین ہے یہ کیپ کی کٹنگ اور سلائی آسانی سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی یقین انہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا بے شک سادس ہے اوکے دوستوں اللہ حافظ